آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی اب ختم ہو رہی ہے اور اب عمران خان اکیلے رہ جائیں گے اور ایسا سوچ کر ایسا دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے آپ کو تسلی ہو رہی ہے کہ آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اسے کچلا جا رہا ہے تو بلکل ٹھیک ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے اور یہ ہونا ہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں دکھ بھی ہے ہمارے تجزیہ نیداروں کی تجزیہ پر بھی آپ عدب کے ساتھ آج بھی آپ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے اگر وہ سیاسی پارٹی ہے تو آپ کا سوال صحیح ہے اگر وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے وہ ایک سیاسی بنیدان میں جمہوریت اور سیاست کے نام پر شدت پسند انتہاب پسند اور نو مہین نے ثابت کیا کہ وہ ایک دہشتگرد پارٹی ہے سیاسی پارٹی کیا ہوتی ہے سیاسی پارٹی ہے ہوتی ہے کہ وہ احتجاج پر یقین رکھتا ہے لیکن ریاست پر چھڑائی کرنا یہ سیاسی پارٹی کا کام نہیں ہے یہ جمہوریت اور جمہور کا بوٹ بینک سے تعلق نہیں ہوتا سیاسی جماعت کا میں بہنے بات سنے آپ نے بات کی کہ ان کے لوگ جا رہے ہیں آپ بہت خوش ہیں تو لوگ کیوں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو یہ تو پوچھے ہیں پیٹھائے والوں سے آپ سے پوچھے ہوں نظریہ کی کمی تھی سختیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیل میں بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں وہ پپرز پارٹی کے بھائی بیٹھے بینظمیل کے ساتھ کیا ہوا ایسے فالی زرداری کے ساتھ کیا ہوا اور نصرت بٹو کے ساتھ کیا ہوا میں نے بات سنجھے مولانا فضلرامان صاحب کے ساتھ جنرل زیہ کے دور میں کیا ہوا اور جتنی بھی سیاسی مسلملیق کے ساتھ ان کی حکومت میں کیا کچھ نہیں ہوا لیکن دو دو دن تین دن جیل میں رہتے ہیں جب نکلتے ہیں روتے ہیں کیوں روتے ہیں بھائی آپ نے تو کہا کہ عمران خان پارٹی تاریخی انصاب چھوٹ سکتا ہے لیکن عجیز ریدی نہیں چھوٹ سکتا ہے گولی یہاں کہا سکتا ہے لیکن پارٹی نہیں چھوٹ سکتا سارا دن لوگ ماتے پر نشان تلاش کرتے رہے تصویر نہیں آیا تین جن تین جن تین رات جب وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے اور قوم کے نوجوانوں کو قوم کے بچوں کو ورگلایا دھنکیاں دی جا رہی ہیں سختیاں کی جا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیل میں بہت برا سلوک کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے وہ اپنے پریشان ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت یہ نیرکیب ہے یہ جو مریم جیل میں تھی ان کی بچے نہیں تھی تھی بالکل آسف زلداری کے بچے نہیں تھے ان پہ آپ بہت آواز اٹھا رہے تھے ان خواتین کے ساتھ یہاں پہ پیٹی آئی جو کچھ کیا جارتز پہ آواز اٹھاتے ہیں آپ آسف زلداری جب جیل میں تھے ان کے بچے نہیں تھے بلاول کی عمر کتنی تھی بختاول کی کتنی خاکانہ باسی جب جیل میں تھے ان کی بچے نہیں تھے اور خواجہ سعید رفیق اور خواجہ سلمان کے بچے نہیں تھے رانہ سلاک اللہ کے خلاب پندرہ کلو ہیروین جھوٹ بول کے ان کے بچے نہیں تھے کیا نواز شریف اور مریم دونوں آ کے جیل گئے اور اپنے اہلیہ کو اور ماں کو وہاں بستر مرک پر چھوڑ کے کیا یہ برداشت نہیں کر سکتے یہ اصل میں سیاسی پارٹی ہے نہیں پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لوٹوں کا ایک مجموعہ ہے اور یہ تمام پارٹیوں کا کچھرہ ہے جو ایک جگہ جام ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا یا سیاسی پارٹیاں کیسے بنتی ہیں کیسے ٹوٹتی ہیں اب یہ سیاسی پارٹی ہے نہیں میری بات کو سنئے پہلے میں اس اتفاق نہیں کرتا ہوں یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے کیا سیاسی پارٹی سیول نافرمانی کا اعلان کرتا ہے کیا سیاسی پارٹی پارلیمنٹ پہ حملہ کرتا ہے کیا سیاسی پارٹی پی ٹی وی سیشن پہ حملہ کرتا ہے کیا سیاسی پارٹی جوڈیشن کمپلکس پہ حملہ کرتا ہے کیا سیاسی پارٹی زمان پارک میں ساٹھ پولیس کو زخمی کر کے پٹرول بم پینکتے ہیں کیا سیاسی پارٹی جناح ہاؤس کو اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے جیچ کیو پہ حملہ کرتا ہے اور دو درجن کے قریب لاشے گراتے ہیں یہ سیاسی پارٹی یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ ایک دیشتگرد اور شدت پسند پارٹی بن چکی ہے مجھے ایک جواب دے اگر زیارت بلوچستان میں جناح ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے ان کو جلایا جاتا ہے وہ عمل دیشتگردی ہے اور جو حملہ آور ہے وہ دیشتگرد ہے ایک جمعہ میں بات کی لیکن جناح ہاؤس لاور پر جب حملہ ہوا کہ وہ کیوں دیشتگرد نہیں ہے وہ عمل کیوں دیشتگرد نہیں ہے آپ کی بتائیں سیاسی پارٹیاں کیا ہیں الیکشن سے بھاگتی ہیں یا بھاگنا چاہیے ان کو کون بھاگ رہا ہے کوئی سیاسی پارٹیاں آپ لوگ نہیں بھاگے ایک ہی مطالبہ تھا سب سے ٹاپ پہ عمران خان کا کہ الیکشن کرا دو اگر وقت پہ الیکشن کرا دیتے تو شاید یہ حالات اس وقت میں نہ دیکھنے پڑتے ہیں پانچ سال مدت ہے اسمبلیوں کا وہ مدت جیسے پوری ہو جائے گی ملک میں الیکشن ہو جائے گا نہیں نہیں ملک میں الیکشن ہو جائے گا اس لیے یہ اسمبلی ٹوٹنا اس مقصد توڑنا اس مقصد کے لیے کہ میں اقتدار تک پہنچوں آپ اقتدار ہی چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے اقتدار زمان پار کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوگا آپ ہر حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ کوئیلیشن میں ہوتے ہیں مولانا صاحب اقتدار نہیں چاہتے مولانا صاحب عوام کی حدمت کے لیے جمہوری طریقے سے اس کے بارے میں تو کوئی خصوص ہی ہے لوگ مر رہے ہیں یعنی سیاسی جمہوری طریقے سے بدماشی سے تو نہیں آپ نے کچھ عرصے پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان نہ مقبول ہے نہ قبول ہے اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان کی بھول ہے آج حمدلہ صاحب اگر عمران خان جن کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اگر کل ان کے لیے قابل قبول ہو گیا تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان کی سیاست میں وقت بدلتے پتا نہیں چلتا لیکن میں ایک بات کروں اس سیاست کی تو میں آج بھی قائل نہیں ہوں جتنی بھی ان کی پارٹیوں سے جو لوگ ہیں یہ اکثر ان کا بیگرونڈ آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں ہر ایک نے چار چار پانچ پانچ پارٹیاں تبدیل کیے جس کو آپ کی استلامی سے ہمارے اور آپ کی استلامی آپ کے مولانا شرانی کیوں گئے تھے حافظ حسین ایم اے صاحب کیوں گئے جی ای 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 سے اور آپ دیکھا کہ مولانا صاحب کا چھوک شروع ہو گیا تو واپس آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ کے مولانا شجول ملک نے تو جی ای 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 پاکستان بنانی میرے میرے عرض سنیے میرے عرض سنیے لیکن اس حالت میں جو اپنے آپ کو کیا بانگی دول بڑے بڑے بڑھ کے مارتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں چل نہیں سکتا ہوں لیکن آپ نے دیکھا جیسا ہی ڈنڈا ہلا ڈنڈا جکایا لنگرا چل پڑا ڈنڈے سے ہی چلتا ہے سب کچھ یہاں پہ اور لوٹا دوڑ پڑا عمران خان کہتا ہے میں اکیلہ ہی کافی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ میرا چلے گا میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ ہی جیتے گا وہ کہتے ہیں الیکشن آج نہیں کل ہوں گے پتا چل جائے گا ایسا اس طرح نہیں ہے امران خان کی سیاست سیاست نہیں ہے وہ شدت پسندی ہے یہ آپ کا موقع ہے نا تو آپ الیکشن کروا دیں اگر سوات میں تی ٹی پی سکول کو جلا دے پہلے اس موقع پہ آ جائے اگر سوات میں تی ٹی پی سکول کو جلا ہے اے پی ایس آرمی پبلک سکول پہ حملہ کرے تو وہ دیشتگردی اور حملہ آور دیشتگرد لیکن اگر جناح ہو اس پہ حملہ کرے یہ دیشتگرد نہیں ہے سر وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے جن کی آپ مثالیں دے رہیں یہ پارلیمنٹ کی پارٹی ہے نا اور وہ یہ کہنے کہ ہمیں ٹرپ کیا گیا ہے یہ تو منافقت ہے یہ کس قسم کی شہر چکتے ہیں لوگ سڑکوں پہ تھے اور روکنے والے کہاں تھے اس نے بیاست نو مئی کو آپ کو بیاست نظر آئی پارلیمنٹ میں بیٹھتے بھی ہے قانون کی حفاظت کرنے والے قانون نافذ کرنے والے کہاں تھے ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا سر دیکھیں وہ تو چاہتے یہ تھے عمران خان یہی چاہتے تھے کہ فوج گولی نہ چھلا ہے پولیس کدھر گری پولیس کہاں تھے دیکھیں لاشیں گریے آپ ایسے کور کمانڈر ہاؤس کے گل سکتے ہیں پولیس نے بہت مصبت حکمت عملی سے کام لیا اگر وہ متصادم ہوتے وہ مقابلہ کرتے وہ گولی چھلاتے تو یہ عمران خان چاہتے تھے کہ عوام اور فوج کے درمیان لڑائی ہو عوام اور فوج کے درمیان لڑائی ہو یہ دیوارے پھلان کر لوگوں کو گرفتار کرنا اور یہ بچوں اور خواتین کو حراسہ کرنا گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا کیا خیال ہے کہ یہ دین اور آئین دونوں کے لحاظ سے درست ہے دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ درشتگردوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک قسم کی حکمت عملی کی جاتی ہے اور اگر آپ ایسے لوگوں کا جو پرامن شہری ہے ان کے دروں میں جاتے ہیں اور دیواروں پہ پلانگ لگا کے چادر اور چادر دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہیں وہ بلکل مناسب نہیں مانشلوہ میں تو ہم نے سنا تھا کہ وہ سیاسی کارکنوں کو کوڑے بھی مارے جاتے تھے اور خلاف بات کردے پر اٹھا بھی لیا جاتا تھا لیکن جہوری دور میں پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں میرے خیال میں زمان پارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساٹھ پولیس کو پٹرول بم کے ذریعے غلیل کے ذریعے زخمی کر کے ساٹھ کے ساٹھ ہسپتال پہنچا لیا گیا ہے آپ کے سامنے زمان پارک میں کون تھا اور کس کی انسٹیکشن اور ہدایت تھی یہ سب کچھ آپ کے سامنے لیکن کوئی رجعامل نہ ریاست نے ظاہر کی ان حکومت نے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جناہ ہاؤس لاہور پر جو کچھ ہوا جی ایچ کیو میں جو کچھ ہوا پشاور میں ریڈیو سیشن پر جو کچھ ہوا ایمبولنس کو معاف نہیں کیا گیا جب وہ معلوم ہو کہ ان کو ہدایت کہاں سے مل رہے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے سر لیکن اس وقت آپ کا کنسرن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ مل جائے ہزاروں کی تعلار میں لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں کیا یہ سارے ہی ملوث ہیں آپ کو لگتا ہے سب کے ساتھ شفاف پرائل ہوگا انصاف ہوگا میری بات سنیں کسی بے گناہ کو ہم بھی کہتے ہیں کہ سزا نہیں ہونی چاہیے کیسے پتہ لگے گا مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کون بے گناہ ہے کون ملوث ہے وہ ہزاروں جو گرفتار ہیں ان میں کیسے پتہ لگے گا یہ ریاست ہے اس ریاست میں مشینری ہے یہ کوئی پکوڑے کا دکان نہیں ہے یہ مٹھائی کا دکان نہیں ہے لیکن حکومت کے پاس اختیار ہے بلینکٹ اختیار کہ وہ ایم پیو کے تحت تین ماہ کے لیے کسی کو بھی نظر بند کر سکتی ہے دیکھیں نا میری بات سنیں کیوں کہ نظر بند نہ کریں جب انسٹرکشن مراد سید کی طرف سے دی جاتی ہے کہ وہ ٹرگٹ آپ نے کرنا ہے جس نے گناہ کیا ہے جو ملوث ہے میں بے گناہوں کی بات کر رہا آپ کے گھر میں چپا ہوا ہے میرے گھر میں چپا ہوا ہے وہ خاتون کیا نام ہے وہ کہاں چپی ہوئی تھی کہاں سے نکالا اس کو گرفتار بھی ہیں بہت سارے عدالت کہتی ہے پیش کرو پیش نہیں کرتے پیش کرتے ہیں دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں یا پھر شراخ پریٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں میں ایک بات آپ کو کرو کیسے پتہ لگے گا اصولی بات یہ ہے کہ جو بھی گناہگار ہے جو بھی مجرم ہے جو بھی ملزم ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور جو بے گناہ ہے یہ جو کا پتہ تاب لگے گا تب تک بے گناہ بھی پستا رہے گا اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی قتم نہیں ہوگی اس کے ساتھ ظلم میں ایک دو تین باتوں کی اور وزارت کروں میں ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے کچھ باتیں کی آپ نے کہا کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی اور پیڈیم اس کے لیے مہرے کے طور پر استعمال ہوا کہا سیفر ہلایا لہر آیا لیکن بعد میں انہوں نے امریکی فرم حیر کیا پچیس آزار مہانہ لابنگ کے لیے آخر میں کیا کہا کہ امریکہ مجھے بچائی ہے کس امریکہ کو آپ کہتے ہیں جو کل تک آپ کہتے تھے کہ میرے حکومت گرائی ساٹھ امریکن کانگریس مین اور اس خاتون جو کانگریس ممبر ہے اس سے آپ نے ٹیلی فون پر بات کی امریکی حکومت کو نہیں کہا امریکی صدر کو نہیں کہا امریکی وائس پریزیڈنٹ کو نہیں کہا امریکی فونر منسٹر کو نہیں کہا کانگریس مین جو تھے کانگریس کے ممبر ان سے کہا تو دنیا بھر میں سیاستان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اصل چیز پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے جب ساٹھ کانگریس مین کو یہ اپنے فرم کے ذریعے ان کو کنونس کرتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے ظلمہ خلیزات ان کے لیے اٹھاتے ہیں وہ لوگ اسرائیل لابی کے لیے کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ تو وہی امریکہ ہیں یہ تو وہی لوگیں جو حکومت گرانے میں آپ نے کہا کہ وہ ملوث ہیں لیکن یہ پاکستان میں تو یہ نعرہ لگاتے ہیں لیکن جب وہاں جاتے ہیں انٹریو دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں حسین حکانی اور جنرل باجوہ مل کے امریکہ کو کنونس کر کے پھر میری حکومت باجوہ نے گرائی اب آپ فیصلہ کریں آج بتائیے مومن بیٹے ہیں آپ کی حکومت باجوہ نے گرائی یا امریکہ نے گرائی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے نوے دن الیکشن کی بات کرتے ہیں نوے دن الیکشن میں بات کرتے ہیں نوے دن کے علاوہ آئین کے اور ارٹیکل نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے آئین کے یہ بھی ہے کہ ملک میں مردم شماری جب ہو آپ الیکشن نہیں کر سکتے اور جب آپ دو صبحوں کا الیکشن کریں گے پرانے مردم شماری اور ہلکہ بنجیو پر اور باقی جنرل الیکشن آپ نئے ہلکہ بنجیو پر کریں گے یہ کونسا آئینی کام ہے آئین کا تقاضی یہ بھی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور صاف اور شفاف الیکشن کے لئے چند چیزوں کی ضرورت ہے اب دو سوالوں کے جواب پھر آپ بات لیں گے لیکن اس کو تو آپ دیکھتے نہیں ہیں صرف نوے جنرل الیکشن میں ایک اور بات انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا یہ تو جذباتی لوگ ہیں پتہ نہیں ہے کون تھے سب کو سزا ان کا ایمین محمود مولوی پریس کامپرنس کر کے کہا کہ میٹنگ میں میں خود بیٹھ آتا یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم نے کور کمانڈر ہوس پہ حملہ کرنا ہے میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے میں تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا ہوں آج بھی لیکارٹ پر موجود ہے آپ چلا ہی ہوں